بسم اللہ الرحمن الرحیم یار لسننگ ٹو محمد خلیل دوستو کیا حال جال ہے آج ہم جس ٹوپیک کے بارے میں بات کرنے جارہے ہیں ہمارا پاکستان افیر کا ہم نے ایک سبجیکٹ سٹارٹ کیا تھا جس میں آپ نیچرل ریسورسز کے بارے میں بات کریں گے کہ پاکستان میں جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ کیا ہیں آپ کو بتا ہے نیچرل ریسورسز پاکستان میں جو نیچرل چیزیں ہیں ان کی کمی نہیں ہے آپ کوئلہ دیکھ لیں اور باقی چیزیں دیکھ لیں نمک دیکھ لیں یہ ساری نیچرل پروڈکٹس ہیں تو پاکستان کے اندر اس کی کمی نہیں ہے پھر پاکستان کی جو اکنومک ہے وہ کیوں سٹرانگ نہیں ہو رہی اس بیک گرونڈ کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی سی جو پرابلم ہے وہ ہے وہ میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ ہم جو قدرتی طور پر نیچری طور پر ہمارے جو پاکستان میں بہت سی پروڈکٹ پائی جاتی ہیں لیکن ہم پھر بھی جو ہے اکنومک ہلی اتنے بھی کیوں ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو نیچرل پروڈکٹس میں نے بتا دی کہ نیچرل پروڈکٹس کونسی ہے نیچرل پروڈکٹس وہ پرڈکٹس ہوتی ہیں جو قدرتی طور کے اوپر پائی جاتی ہیں اسے ہم نیچرل پروڈکٹ کرتے ہیں فار ایکزامپل جو ہوتی ہے سائن لائٹ یہ بھی ایک نیچرل پروڈکٹ ہے کوئلہ بھی ایک نیچرل پروڈکٹ ہے گولڈ بھی ایک نیچرل پروڈکٹ ہے تو یہ ساری نیچرل پروڈکٹ ہوتی ہیں اچھا پھر اب اس پر بات کرتے ہیں کہ پھر نیچرل پروڈکٹ پاکستان کے اندر اتنی ہے پھر اس میں وجہ کیا ہے کہ پاکستان جو ہے ترقی نہیں کر رہا پاکستان کی جو اکنومی ہے وہ سٹرونگ نہیں اور یہ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو منجمنٹ سسٹم ہے وہ بلکل تباہ ہو چکا ہے ہمارا منجمنٹ کا نظام جو نہیں ہے جو ہماری نیچرل پروڈکٹ کو مینج کیسے کرنا ہے جو آفیسرز ہیں وہ اس میں دلچسپی نہیں لیتے ہر ادنائک ان کو پوچھنے والا ہے کیونکہ جب آپ خود کرپٹ ہوں گے تو آپ اپنے لئیر آفیسرین کو بھی نہیں ہو سکتے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں تو پاکستان is one of the richest country in the world in term of natural resources but also one of the poorest among them in their management تو پاکستان جو ہے اس کی management میں بہت ہی پورز ہیں تو اس کے میں آپ کو advantage بھی بتاؤں گا اور disadvantage بھی بتاؤں گا کہ کون کون سے affected ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کی جو economic ali ہے وہ پاکستان سے strong نہیں اور نیچرل پروڈکٹ ہو پاکستان پوری طریقے سے جو refines وہ نہیں کر سکتا اور پاکستان جو ہے اس میں کامیاب نہیں ہو رہا یا پھر یہ لوگ خود کام نہیں کر رہے کیا وجہ ہے اور کیا reason ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا تو یہ تو میں نے آپ کو ایک بتا دیا کہ پاکستان جو ہے ریچ ہے نیچرل ریسورس میں لیکن پور ہے ان کی management میں سسٹم میں آپ دیکھیں کہ جو پاکستان میں second largest جو ہے کوئلہ ریزرور ہے پاکستان اس کے بعد second largest salt ہے اس کے بعد fifth large gold ہے تو پاکستان کے اگر آپ دیکھی جائے تو پاکستان کے اندر جو یہ نیچرل پروڈکٹ پائی جاتی ہیں ان میں پاکستان کا نمبر کونسا ہے لیکن آپ اگر اسے international market میں دیکھیں پاکستان کتنی اسی sale کر رہا ہے اور پاکستان میں آپ نمک کی ہی بات کریں گے بعد میں کے نمک تو اس کی پوریفیکشن بھی ہے وہ بھی اتنا کوئی خاص پروسیس نہیں ہے پاکستان second ہے لیکن آپ پاکستان کی کارکردگی international market کے اندر بھی دیکھیں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اچھا دو طرح کی قدرتی resources ہوتی ہیں ان کو دو types میں divide کیا گیا ایک جو type ہے non-reunewable resources ہوتی ہیں وہ جو ہوتی ہیں یعنی جیسے sun light ہوا آج چلے جائے گی صبح پھر جو سورج نکلے گا اور ہوا یہ سارے جو کون سے ہوتے ہیں رنویبل resources اور دوسرے ہوتے ہیں non-reunable resources جس میں کوئلہ ہو گیا اور دوسری پروڈکٹس ہوتی ہیں اچھا آپ دیکھیں کہ winds and solar system اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کرتے ہیں یہ ہمارا جو ہے renewable resources ہے اس میں جو آپ دیکھیں کہ پاکستان coastal area جو 10,000 46 km long ہیں have been potential to produce 40,000 megawatt of electric city by using the winds power تو پاکستان کے اندر جو یہ نظام کیسا چل رہا ہے لیکن پاکستان میں پھر بھی وجلی کا نظام جو ہے پورا نہیں ہو رہا جہمپور power electrical project have started productive 50 megawatt electric the power project in جمپر in this corridor is پاکستان that is a high quality wind resource capable of generating over 50,000 megawatt of clean and affordable electricity on the other hand west plane of the blochistan can be utilized from the solar energy product آپ پاکستان کے اندر جو میں نے آپ کو پاکستان کا winds اور جو solar power ہے اس کے بارے میں بتایا لیکن پھر بھی پاکستان کے اندر جو بجلی کا نظام ہے وہ آپ کے سامنے ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد hydro power دیکھ لیں آپ کا renewable resources میں سب سے پہلے hydro power دیکھیں پاکستان produce 30% of its total electricity from water تو یہ اب لائن کو دوبارہ پاکستان produce 30% of its total electricity from water versus the potential of hydro power in پاکستان 40,000 megawatt which is double to the current demand in a country تو جو پاکستان کے اندر demand اس سے double ہے تو یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر پھر بھی یہ نظام تباہ ہو چکا ہے کیونکہ اگر ہم دوسرے ملکوں سے قرضے لیں گے تو پھر ہمیں ان کا culture بھی اپنا نہ ہوگا ان کا culture جو adopt نہیں کریں گے تو پھر وہ ہمیں پیسے بھی نہیں دیں گے اس کے بعد agriculture resources کے اچھا 45% of the country labor force are involved in agriculture جو آپ کے 45% country labor ہیں وہ agriculture میں جو involved ہیں جس میں 36.2% male and 75.4% females this sector contribute 29% to the country and GDP gross domestic product out of the total area of 79.6 million acres and 21.2 million acres are cultivating the rest of the territory in the range land اور یہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر جو total رقبہ کتنا ہے اور اس میں کاشت کتنی کی جارہی ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں almost 80% of the cultivated area in the جو اس میں نظام پانی کا ہے پانی کا نظام اگر جو فارمرز ہوتے ہیں ان کو پانی کا نظام ٹھیک نہ ہو اگر آپ کی خاد کی اتنی شورٹج ہوگی جو آپ جیمیدار لوگ ہیں جسے جیمیدار لوگ کہتے ہیں ان کو ملے گی نہیں آپ خاد ہی نہیں مل رہی اور سائنسی پروڈکٹ نہیں مل رہی تو پھر آپ کی جو اگری کلچر ہے وہ تباہی ہوگی آپ دیکھیں گے کس طرح جو کسان صبح سے جاتے ہیں اور شام تک لائن میں وہ خاد لینے لگے ہوئے لیکن ان شام کو پھر ویسے ہی واپس لوڑتے ہیں تو یہ پاکستان کی اکنومی کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈڈ ہے آپ کی گندم دیکھ لیں ٹاپ ٹین میں آتے کاؤٹن دیکھ لیں شوکر دیکھ مینگوز دیکھ لیں اور اس کے بعد بہت پروڈکٹ ہیں جو پاکستان ٹاپ پہ ہے لیکن اس میں کیا ہے پاکستان کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ منیجمنٹ سسٹم ہے وہ زیادہ بہت پور ہے اس کے بعد منرل ریسورسز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو مور دن فائیف میلین ٹانس ویچ انکلیوڈ زیرو پوائنٹ فیفٹی فور پرسنٹ کوپر کنٹ اینڈ زیرو پوائنٹ ویٹی فور گرام پر میٹرک سٹن آف گول تو پاکستان منرل جو ریسورسز ہیں اس میں بہت زیادہ آگے ہیں لیکن اگر آپ پھر میں بتاؤ ہمارا منیجمنٹ کا نظام سسٹم نہیں ہے سب سے پہلے ہم دیکھ نیچر ریسورسز کی وجہ کیا ہے پاکستان کے اندر جو اتنے نیچر ریسورسز بھی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی پاکستان کی جو اکنومک ہے وہ گروث نہیں کرتے سب سے پہلے اس کے پوائنٹ میں دیکھ پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی تو جو بھی سائنس دان جو بھی پولیٹکس آتا یہاں پر وہ اسے اپنی ہی پڑی ہوتی ہے اور وہ اپنا ہی مال جو سمیڑ کے جانے کی کوشش کرتا ہے تو پاکستان دونوں طریقے سے جو پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی ہے پاکستان کے اندر جو سٹیبر رکھنے کے لیے بلکل نکام ہو چکا ہے لوگ ان سے بلکل ہی سیٹسفائیر نہیں ہے لوگ ان سے تنگ ہیں کیونکہ اگر آپ کسی عوام کو ریلیف نہیں دیں گے تو عوام آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کرے گی اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی کرن مجودہ حکومت کوئی اس بات کا ذمہ دار ٹھرائے ہیں آپ کے پچھلے حکومتیں ہیں اور ان وجہ سے بھی جو ہے ٹیررزم اٹیک کی وجہ سے بھی جو پاکستان کی اکنومی کے اوپر بہت زیادہ جو ہے پاکستان کا اس کی پولیٹیکل انسٹیبیلٹی اس میں بھی انوالف ہے تو یہ ایک تو پاک میں نے آپ کو بتایا کہ پولیٹیکل انسٹیبیلٹی ہو گئی دوسری اندر جو کوئی بھی کام پلان کے ساتھ نہیں کیا جاتا آپ زراد دیبارٹمنٹ کے آفیسرز دیکھ لیں انہیں پتا ہی نہیں ہم نے کونسا کام کرنا ہے ایک ایک منت ہو گیا اپنے آفیس میں آتے نہیں جب آپ اپنے آفیس میں بھی آتے ہیں تو موبائل کا استعمال کرنا نہیں چھوڑتے موبائل کے لگے رہتے ہیں انہیں اس بات سے کوئی علم نہیں ہے لیکن جب آپ ان کی جو اگری کلچر کی ریپورٹ دیکھیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ پاکستان جو اتنی گروتھنگ کر رہے پاکستان کا نظام اس طرح سے اوپر آرہ ہے لیکن آپ پاکستان پڑھیں اچھے بیج فراہ منا کرنا اور کسانوں کو بلکل اس بات میں اگار ہاں کرنا کہ آپ یہ کریں گے تو آپ کی جو پیداوار ہوگی وہ زیادہ ہوگی اور اس میں دوسرا پوائنٹ میں نے آپ کو لیک لیک ویجن پلیننگ اور تیسرا میں آپ نے آپ بتایا کہ فلیوڈ پولیس پولیس آپ دیکھ لیں کہ پاکستان سیکر پوزیشن ہے نمک کے اندر اور آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کا نمک جو انٹرنیشنل مارکٹ میں جا رہا ہے تو یہ اس میں کوئی اتنا پیوریفیکشن کا کام نہیں ہے آپ دیکھیں اس کو بہت سے ریفائننگ کرنی پڑتی ہے جس کی وجہ سے جو پاکستان اسے اتنا جو ریفائن نہیں کر رہا پاکستان مارکٹ انٹرنیشنل مارکٹ میں سیل نہیں کر رہا آپ یہ دیکھیں کہ جو نمک ہے اس کی اتنی پیوریفیکشن بھی نہیں ہے سمپل سا میتھوڈ ہے جس کے طریقے آپ لیکن آپ کی نمک انٹرنیشنل مارکٹ میں آپ کی ویلیوز دیکھ لیں تو اس میں یہ آپ کو ملوم ہوتا ہے آپ کا مینیجمن سسٹم تباہ ہو چکا ہے مینیمن سسٹم میں اتنی پاور نہیں ہے کہ پاکستان اکنومک کو اوپر کرسے آپ سارڈ کی باز گر میں نے آپ کو سیمپل زیرو پینٹ ایٹین پرسنٹ ہڈپ کرنے کے لیے لوگوں کا مال ہڈپ کرنے کے لیے دوسرے لوگوں سے پیسے لے کر کام نہ کرنے کی وجہ سے تاکہ ان کو پاکستان کے ساتھ کچھ نہیں ہے کہ پاکستان ترقی کرے یا نہ کرے ان کو اپنے پرسنل بینیفیٹ کے لیے ہیں اگر ان کو پرسنل بینیفیٹ کے لیے سیچویشن آپ لائنڈ سیچویشن کو بھی دیکھ لیں اس کی وجہ سے اس کا بھی اثر پاکستان کے نیچر ریسورس پر پڑتا ہے لائنڈ سیچویشن ان دا کنٹری پچھلے دو سال سے کچھ ہی کام نظام بلکل کچھ ٹھیک و اکنومکل انڈیکیٹر آر شو ریکوور بلوچستان اور اس کے ساتھ جو کبائل ہیں وہاں سے جو آپ کے کاشتکاری کا نظام ہے وہ آپ دیکھ لیں اب آپ سمپل طریقے سے دیکھ لیں جو انڈیا کے اندر بھی یوٹیوب کا ایک دفتر ہے لیکن آپ پاکستان کے اندر دیکھ لیں تو آپ کو پتہ نہیں چل دا کہ کوئی بھی دفتر نہیں اگر آپ کو اس طرح کی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ پتہ نہیں کب دیکھتے اور کب آپ کی میل کا ریسپونس کرتی ہیں اور یہاں پر جو law and order ہے اس کو بلکل ختم ایک صاحب کا نہ ہونے کے برابر ہے یہاں پر پتہ نہیں چلتا کب کون سی ایپ کو بند کر دیں کوئی بھی آدم اگر آپ کے ملک میں investment کر گا تو سب سے پہلے یہ دیکھے گا اگر آپ investment کریں کوئی آپ کوٹ میں پوڈیشن دائر کر دیں جیسا بان یہ بات کہہ دیں کہ اسے بند کر دیں تو پاکستان جو اکنومک لی تو نیکس جس کے بارے میں بات کریں گے وہ ہمارا ہے ویک ٹکنولوجی بیس پاکستان کا ٹکنولوجی بیس وہ بھی بہت زیادہ ویک ہے جس کی وجہ سے جو پاکستان نیچری ریسورس اللہ تعالیٰ کی اتنی پایا جاتے ہیں پاکستان کے اندر بلکل جو اس کا فائدہ نہیں ہو رہا یہ اسی طرح جس کے اندر گھر کے اندر کوئی درخت لگا وہ خود اس سے فائدہ نہ لے لیکن اللہ تعالیٰ تو کوئی کمی نہیں رکھی اس کا اندر پھل بھی لگایا یہ پاکستان کے اپنی نکامی کی واجہ سے پاکستان جو ہے اپنے نیچر ریسورس میں پوری طرح ریفائن کرنے میں انا کام ہے اس کے بعد ہم کون کون سی چیزیں دیکھ لیں کہ پاکستان جو نیچر ریسورس میں جو پاکستان کے امپرویمنٹ آتا تھی سب سے پہلے اٹریکٹ فارگن ڈیریکٹ انویسٹمنٹ تو پاکستان کا پاکستان ایم کانیڈا سچ انیشی اٹریکٹ اگ رو ان دی اٹریکٹ فارگن انویسٹمنٹ دی مین سیکٹر پاکستان کو جو دیراکٹ انویسٹمنٹ کے ساتھ ہونا چاہیے دوسرا پاکستان کو دی سیمیلیٹنگ دا سائنٹیفک ڈیٹا پاکستان کے اندر بہت زیادہ ایسا علاقہ پڑا ہوا ہے جہاں پر جو ہے پاکستان کے کوئی ان لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے پاکستان حکومت کے پاس کہ وہ اس علاقے کو جو کفر کروا سکیں وہاں سے جو پاکستان کے بینیفیٹس کے لیے کام کر تو پاکستان کے اندر جو فائننشری طور پر لوگ سے ٹرانگ ہیں کیا کریں اس کو پاکستانی ان کو جو کام دیں ان کی انویسٹمنٹ کروائیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو اور پاکستان کے ملک کو بھی فائدہ ہو تو دوسرا میں نے آپ کو بتایا دی سیمیلیٹنگ دا سائنٹیفک ڈیٹا اور اس کے بعد جو نیکس پاکستان انکریش دا پرائیویٹ سیکٹر جو پرائیویٹ سیکٹر کام کرنے ان کے اوپر آپ ٹیکس اتنے زیادہ لگانے کی بجائے آپ وہ ان کو یہ کہیں کہ ٹارگرز دیں کہ آپ اتنا کام کریں اور وہ جتنا کام کریں کہ پاکستان کے اندر جو قدرتی طور پر جو قدرتی طور پر چیزیں پائی جاتی ہیں وہ زیادہ پاکستان کی زمین سے جو نکلیں گے اور جو فارگن میں زیادہ انویسٹمنٹ ہوگی تو پاکستان ترقی کرے گا آپ بجائے ان پرائیویٹ کامپنیوں کا گلہ دبانے کی وجہ سے ان کے کام کے اوپر توجہ دیں انکریزنگ دا کنٹریبیوشن آف میننگ سیکٹر پاکستان economically through more private investment is fundamental is draws strong relation between the resource utilization and development their policy must be in the line within the mineral sector development strategy by encouraged small scale meaning and local private party sections اس پار development of infrastructures infrastructure کی جو development ہے وہ ہونے چاہیے development of infrastructure is necessary for better resource management system country infrastructure is firm area especially is mineral bet in poor construction of road and relative infrastructure with boost of performance of the sector اگر آپ کی development of infrastructure ہو تو آپ پھر بھی پاکستان جو ہے اس میں ترقی کر سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی engagement of the relative community جو پاکستان کی جو relevant community ہے وہاں سے بھی جو ان کے ساتھ بھی پاکستان کا جو تعلق ہے وہ اچھا ہونا چاہیے پاکستان politicalizations of the resource and our provincialisms after 18 abandonment is a stumbling block is translate of resource into development therefore engagement of the relevant or relative community development the ownership is high recommended next جو پاکستان کے اندر technical institution وہ زیادہ ہونے چاہیے جو پاکستان کے اندر technical institution کے بھی کمی ہیں اگر وہ بھی اس کو بھی reserve کیا جائے تو پاکستان کا جو natural resources میں پاکستان کافی آگے جا سکتا ہے اس کے بعد establishment of export processing zone جو export کا process ہے اس establishment اسے جو improve کیا جائے اور اس کا processing کا نظام بھی بلکل ٹھیک ہے جو پاکستان اس طریقے سے جو natural resources میں اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے بس میں نے جو اس article سے میں نے سیکھا وہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ جو ہمارے officers ہیں وہ کام کر کے راضی نہیں ہیں اور پاکستان کی جو management ہے وہ پور ہے پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ قدرتی طور پر جو چیزوں کی وہ کمی نہیں ہے لیکن ہمارے اگر ہم خود ہی ایسے خود ہی کام کر کے راضی نہ تو اوپر سے ہمارے سامنے کو منسلو آنے والا نہیں ہے تو ہم کام کریں گے تو پاکستان ترقی کرے گا ہر آدمی اپنے مفادات کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے پاکستان آج جو ترقی میں نہیں ہے یہ میں نے آپ سے پاکستان کے natural resources کے بارے میں بات کی سب سے پہلے میں natural resources کے بارے میں بتایا پھر میں نے اس کی دو type renewable resource اور non-renewable resource کے بارے میں بتایا پھر میں نے پاکستان کے اندر جو projecture نے ان کو ان کے بارے میں بتایا پھر میں نے بتایا کہ پاکستان کن وجہ سے جو ہے natural resources میں جو نہیں بالکل جنگی وجہ سے پاکستان نقام ہے پھر میں نے یہ بتایا کہ آپ کو کون کون سی جو ہے آپ improvement کریں تو پاکستان جو اکنومی میں strong ہو سکتا ہے یہ ہمارا چھوٹا سا lecture تھا جس میں میں نے آپ کو natural resources کے بارے میں ہوتا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جلدی ہی ملیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ